جی ہاں پاکستان کے آج نام ورفنکار احمد رشتی پلیبیک سنگر ایک ورسٹائل سنگر کو ہم ٹریبیو پیش کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کل جو ہے چوبیس اپریل کو ان کی برت ڈے ہے تو سوچا ایک دن پہلے ہم ان کو ایک قراج تحسین پیش کرتے ہیں اور احمد رشتی کی حوالے سے آج کے وہ گیت جو سنے ان سنے گیت ہوں گے آپ نے ان کے فیمس گیت تو بہت زیادہ سنے ہوں گے لیکن ان کے جو ابتدائی دور کی جو گیت تھے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سے کم واقعیت رکھتے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ نے سنے تو ہوں گے لیکن بہت کم کم آپ نے سنے ہوں گے اور احمد رشتی حیدرباد دکن میں پیدا ہوئے چوبیس اپریل سنوری سو چونتیس کو ایک قدوار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا سید منظور احمد صاحب جو ہے وہ یونیورسٹری میں پروفیسر تھے عربی اور فارسی زبان کے اور خاندان میں کہیں دور دور تک ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو کہ فلمی دنیا سے رسائی رکھتا ہو یا اس کی کوئی واقفیت ہو بچپن سے ہی شوق تھا موسیقی کیا اور بچپن سے ہی آپ نے جو ہے وہ ریڈیو پہ جو موسیقی کے پروگرام نشر ہوا کرتے تھے وہ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے اور بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ کے والد کے دوستوں نے آپ کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے حیدرباد دکن میں ہی آپ کو جو ہے وہ ایک میوزیکل اسکول میں داخل کرا دیا اور وہاں سے ابتدائی پھر جو بھی تعلیم تھی گو کہ ان کو خدادات صلاحیتیں بہت زیادہ آتا تھیں خدا کی طرف سے لیکن نہ پھر بھی گرومنگ کے لیے کچھ استادوں کا ہونا بڑی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے تو ابتدائی تعلیم پھر وہاں سے اور پھر استاد نتو خان صاحب سے کچھ عرصے انہوں نے کیا اور ابتداء میں سن 1951 میں بھارتی فلم عبرت سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا ابتداء بہت اچھی نہیں تھی اور جدوجہد بہت زیادہ کرنی پڑی اور پھر حجرت کر کر کراچی آگئے اور کراچی میں آپ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے اور ریڈیو پاکستان سے مختلف جو میوزیکل پروگرام ہوا کرتے تھے ان میں شرکت کیا کرتے تھے ان میں پاٹسپیٹ کیا کرتے تھے اور یوں پھر سال 1954 کا سال آتا ہے اور جب ریڈیو پاکستان سے ایک نغمہ نشر ہوتا ہے بندر روٹ سے کی ماری میری چلیر گھوڑا گھاڑی یہ ان کی مقبولیت کی پہلی سیڑھی تھی اور ان کی کامیابی کی طرف یہ پہلی منزل اور اس گانے کے بعد آپ ایک عوامی گلوکار کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے اور اسی گانے کی مقبولیت کو مندے نظر رکھتے ہوئے چونکہ کراچی میں 1955 میں اردو فلموں کا بننے کا رواد شروع ہوا اور سال 1956 میں آپ نے پہلی بار فلم کارنامہ کیلئے اپنا ایک گانہ ریکارڈ کروایا لیکن ریلیز کے عدبار سے فلم انوکھی وہ فلم تھی جس میں انہوں نے ایک گیت گایا جو کہ اس وقت کے مزاید اکار دلچید مرزا پر فلم آیا گیا اور گیت کون سا تھا اس سے ہی آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مزید آگے کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے اور گیت میں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ والا گیت اور فلم کا نام انوکھی اور یہ احمد رشدی اور لہری صاحب کی یہ پہلی فلم تھی لیکن یہاں سے آپ نے فلمی سفر کا آغاز تو کی آپ نے پاکستان کے ذریعے لیکن ابھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کامیابی کہاں سے حاصل ہوئی یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن تھوڑا سا انتظار آپ نے ہم سے کنیکٹر رکھنا ہے گھڑی بھر میں دل کا علاقہ بھسن تھا پہلی نظر تھی کہ ایٹم کا بم تھا گھڑی بھر میں دل کا علاقہ بھسن تھا ایسے برباد ہوئے پھر نہ آباد ہوئے ارے حسینوں کی آنکھوں پہ اُلُّو نِسار ماری لیلہ نے ایسی کٹار میاں مجنوں کو آیا بخار بڑے جلمی سوار ماری لیلہ نے ایسی کٹار میاں مجنوں کو آیا بخار بڑے جلمی سوار ماری لیلہ نے